یہ سفید چھوٹے ہیں سر یہ سفید آپ کیمرہ مجھ سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے ہمارے لئے لانت کا مقام ہے بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سناف سوائل ہیں بلوچستان کا آپ مجھے دیں احران ہوں گے کہ وفاق سودھ پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرور جو کچھ سودھ کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سودھ حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سودھ لیا بھی جا رہا ہے اور سودھ دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج قومی اسملی میں حکومت کے اپنے اتحادی دانیش کمار بھی دوہزار شو بیس کے بجٹ پر بات کرتے ہوئے پھٹ پڑے اور اپنی ہی اتحادی حکومت کا اصل شیرہ عوام کے سامنے بینکاب کر دیا کہ کیسے یہ حکومت بیس پرسنٹ تنہائیں بڑھا کر عوام کی جیو پر اٹھالیس آزار کا سلانہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور کیسے سودھ کا پیسہ کھا رہے ہیں غیر مسلم پارلیمنٹیرین دانیش کمار نے آج اسملی کے فلور پر ہمارے نام دہاد مسلم پارلیمنٹیرین کی منافقت کو بھی بینکاب کر دیا آئیں پہلے ان کی دعا دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چونکہ حکومت کا اتحادی ہوں تو مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری منسٹر صاحبان غائب ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت حکومت کے اتحادی کے بحیثیت پارلیمنٹیرین کے بحیثیت اپر ہاؤس کے میمبر کی حصیت سے میرے لئے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لئے ڈھوم مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیوانوں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے سر اس کا مجھے چیرمن صاحب ایک مجھے بات بتا دے کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا جو پالیسی ساز ہے جو منسٹر صاحبان ہے وہ ہے ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے اور آپ دیکھیں صرف دو آفیسران کے سوا دو آفیسران ہیں وہ بھی پتا نہیں کون سے گریٹ کے کوئی بھی آفیسر بیروکریسی بھی نہیں بیٹی ہمارے لئے لانت کا مقام ہے سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام آپ بحیثیتیں کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں یہ آپ کا اختیار ہے سر ہم یہ کسے سنائے مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائے حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے سود پر سود اور ابھی اس بجھٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں آپ احران ہوں گے کہ وفاق سود پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسل صاحب ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی جی ایک منٹ ہے باقی آپ کا جی سر میں یہی تو میں احران ہوں جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سناف سوئل ہیں بلوچستان کا آپ مجھے دیں ادھر لوگوں نے گھٹا گھنٹا فضول پر دیکھ کی اور ہمیں آپ کے دیکھیں ایک منٹ ہے سر میں آپ دوہزار اٹھارہ سے ایوان میں جی دوہزار اٹھارہ سے سر ابھی ابھی پندرہ پندرہ منٹ میرے ساں نے بیس بیس منٹ آپ سے بات کیے چاہے اگر وہ پاورفل ہیں اور میں ایک اقلیت کا نامائدہ ہوں میں سر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری پاکستان کی اقلیت کو کر رہا ہوں ایک کروڑ اقلیت آپ تقریر نہ کریں سر تقریر کر رہا ہوں میں بجٹ پر کر رہا ہوں بجٹ پر کر رہا ہوں میں سر آپ یہاتا ہوں اصل مجھے کی طرف سے مجھے جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں سورہ بکرا سورہ نامہ 278 میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اسی طرح سے سورہ بکرا 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لے نام سن لو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ گئے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اصلہ موال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ان تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترکی کرے گا اور آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن حسنت سے ہٹ کر نہیں ہے بہتی ہے غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں سر کیا آپ بتاؤ گے یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ قرآن شریف میں ہے سر میں نہیں کر رہا ہوں جی جی بات سنائیں روم میں اجلاس ہو رہے ہیں تمام اس میں وزارہ بھی ہے آفیسران بھی ہے میٹنگز ہو رہے تو جو یہاں پہ نہیں وہاں پہ اس ٹیم آچھا چلیں اس ٹیم آس میں آفیسران بیٹھے ہوئے ذمہدار آفیسران آئے ذمہدار مجھے حضری دکھائے سر میں حضری دکھائے ہم چاہتے ہیں حضری دکھائے کون سے آفیسران ہے تین آفیسران آج پینڈی کے ہونے چاہیے تھے آج فنانس کے ہونے چاہیے تھے اور آج جتنی چالیس وزارت چالیس وزارتوں کا ایک ایک آفیسر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلریہ بننی ہوتی یہ سفید چھوٹے سر یہ سفید آپ کیمرہ مجھ سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے سر میں میں اس چیز پر بائی کارٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اپی بی آر کے آپ سران بیٹھے پینانس کے بیٹھے سارے بیٹھے سن کے جب میری عرض سنے کتنی وزارتیں چالیس وزارتیں آپ ار وقت تقریر زیادہ کرتے ہو میں تجاویز دے رہا ہوں میں تجاویز دے رہا ہوں اگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہونا تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سر میں ختم کرتا ہوں ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ ریکمینڈیشن دے ٹھیک ہے ہم ریکمینڈیشن دیتے ہیں مجھے آپ تین سال کا ریکارڈ دیکھیں پینڈی میں ہم نے ریکمینڈیشن دیئے کسی ایک ریکمینڈیشن پر عمل درامن نہیں ہوا تو آج آپ رولنگ دے ہم دیتے ہیں ریکمینڈیشن آج آپ رولنگ دے آپ دے دیتے ہیں تجاویز دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تجاویز ریٹن میں دے جی ریٹن میں مگر آپ رولنگ دے کہ ہم جو نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو ریٹن میں تجاویز دوں گا اس پر کم از کم پچاس پرسنٹ عمل ہو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جتنے تجاویز ہیں جو آپ کے پوائنٹ آبن یہ ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھی جوا دیں گے اور انشاءاللہ میری ڈائی مہینے کی کارکردگی بھی آپ دیکھ رہے اور میں بھی آپ کا ساتھ سال کا آجا سر ابھی میری بھی ایک پیشن کوئی سننے میری بھی پیشن کوئی سننے یہ تمام لوگ گواہ ہیں یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں اگر ایک بھی تجویز پر عمل ہوا میں دھنیش کمار ایک سال یہ جو اجلا سے اٹینڈنگ کروں گا جنابِ اللہ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب یہ میں بجٹ پڑتا ہوں میں بجٹ پڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اس دفعہ بھی آٹھ ہزار عرب روپے کا خسارہ ہے پچھلی دفعہ بھی سات ہزار عرب کا خسارہ تھا اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے خسارے پر خسارہ خسارے پر خسارہ اور یہ خسارہ ہم کرز لے کر پورا کریں تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر کس طرح سے ہم ملکی میشیت کو آکے لائیں گے ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے سر خدا کو مانے یہ ہمارے جو عربہ بھی اختیار بیٹھیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم آفر کی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم عوامی نامائندے بجٹ پر بحث کریں سر یہ چودہ دن دیے جاتے ہیں اس بحث کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے یہ سارا سارا قوم کا پیسے کا زیاں ہے قوم کے پیسوں کی لوٹ مارے اس تھنڈے ائر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس اتنے لمبے پلاندے کی مجھے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں میرے دوست بیٹھیں بشمول میں میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کا ایک پرسن بھی نہیں پڑتا اگر میرے مجھے دوست بتائیں کہ انہوں نے یہ پڑھائے نہیں پڑتے کہ اس کوئی بھی نہیں پڑتا صرف یہ عوام کو بے وکوب بنانے گئے ایک منٹ دنیش صاحب آپ ماشاءاللہ ایک بہت جو ہے شارف اور زہین اور پاکستان کی اتنے بڑے ایوان کیا آپ میمبر ہو میرا ویسے یہ جو ذاتی جملے ہے صاحب تھی جملے سر میں دل کی دل کی بڑا سر مجھ پر رہے یہ کاروائی سیازت کیا جاتا ہے میں اپنے اوپر لیتا ہوں میں سر اپنے اوپر لیتا ہوں میں کسی اور کو نہیں بولتا اپنے اوپر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم ہم عوام کے پیسوں سے عوام کے ٹیکسوں سے یہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ فضل کاروائیاں کر رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے کوئی بھی نہیں صرف ہم باتیں کرتے ہیں جنابِ اللہ آپ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پر آپ بحث کریں تو چلیں ٹھیک ہے سر ہم آپ کوئی سنا رہے ہیں آپ کوئی سنا رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا وسیلہ بنیں آپ کے توسط سے کوئی ہماری بات سن لیں ہم بلوچستان کے لوگ مظلوم لوگ ہیں سر جب جب میں بجٹ بک دیکھتا ہوں موجودہ پی ایس ڈی پی دیکھتا ہوں یہ بک ہے پہلی بات تو میں آپ کی توجہ مفضول کراتا ہوں کہ اس بک میں کافی صفات خالی بھی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر اسکیمات کا نام نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بائی مانی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بکس دی بھی جاتی ہیں جس پر اے میں اسکیمات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی یہ دیکھیں سر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے کئی صفات ہیں اس میں جہاں پر اسکیمات کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا میں اس لئے نوٹ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہماری بلوچستان کی اسکیمات کتنی ہیں سر آپ کے لئے آپ بھی سناف سویل بلوچستان کے بیٹے ہیں آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی شرمیدگا کا مقام ہے آپ کے لئے بھی کہ جو پروینسز کو اسکیمات دی گئی ہیں بلوچستان کی اس پوری بک میں پروینسز کے حوالے سے صرف دو اسکیمات شامل ہیں سر میں میں تو کہتا ہوں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان چوالیس پرسنٹ ہے زمین کے حوالے سے اور اس بک میں پروینسز کے حوالے سے دو اسکیمات میں میری بات ہوئی تھی ہمارے سی ایم بلوچستان سے تو میں نے کہا جو آپ جو آئے ہیں جو یہاں پر مشترکہ مفادات کی کونسل ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں بہاتر اسکیمات لائے ہوں اور بہاتر کی بہاتر ہوں گی مگر آئے میں دیکھتا ہوں ان بہاتر میں سے صرف دو اسکیمیں منظور ہوئیں سر یہ ظلم ہیں آپ سنا سوائل بلوچستان کے بیٹے اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا مجھے تو گندے انڈے پڑیں گے سب کو گندے انڈے پڑے گی بلوچستان کے عوام ہمیں نہیں بخشے گی ناظرین آپ نے دنیش کمار کی دعا دار تقریر سنی دنیش کمار نے کہا کہ ہماری حکومت سود پر دوسرے ممالک سے کرزہ لیتی ہے اور سود پر اپنے ہی سوبوں کو کرزہ فرام بھی کرتی ہے جبکہ آپ کی آخری کتاب قرآن مجید میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو دنیش کمار نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور اللہ سے جنگ ہے مگر ہماری حکومتیں سود لیتی بھی ہیں اور سوبوں کو کرز کے نام پر سود دیتی بھی ہیں تو ایسے کیا ہمارا ملک خواب ترقی کرے گا دنیش کمار نے کہا کہ بحیثیت غیر مسلم مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں دنیش کمار نے کہا کہ ہم یہاں عوام کا صرف اور صرف پیسہ ضائع کرنے آتے ہیں ایسی میں بیٹھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ناظرین آپ آج کی دنیش کمار کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ